رچ پیپل کون ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے جس کی لگیرس لائف ہے جس کا فین فالوینگ یہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہونا ہوتا ہے لیکن امیر ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق کیسا ہے آپ کا بیہیوئر کیسا ہے آپ کا کریکٹر کیا شو کرتا ہے آپ کا رویہ کیسا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں دنیا میں ناش کر گزاری سے بھی اور سبر سے بھی سبر ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ دنیاوی چیزوں میں سبر کر لینا وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے سبر is actually کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عظماتا ہے تو اس کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے ہم کتنا سبر کرتے ہیں اپنی عظمائشوں کے اوپر کبھی کبھی اگر ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اس کے اوپر بھی جب ہم اللہ کا ستل شکر ادا کرتے ہیں اور سبر کرتے ہیں وہ actually سبر ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ کو دے کر عظماتا ہے وہ شکر سے عظماتا ہے آپ کو اور جب وہ آپ سے لے کر عظماتا ہے تو وہ آپ کا سبر ہے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو سب کچھ دیا ہوئے دنیا کے اندر لگیرس لائف all the things تو it means کہ یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے کہ now how you behave امیر ہونا itself یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے آپ کا treatment کیسا ہے how you treat people and you know what کہ اپنے جیسے لوگوں کو treat کرنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے اور اپنے سے کم تر لوگوں کو treat کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے so always keep it in mind کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو کوئی نہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں تاکہ جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو آپ کا خاتہ کبھی ختم نہیں ہو جاتا جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اگر آپ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں تو اگر وہ کوئی follow کرتا آپ کے جانے کے بعد تو وہ آپ کو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس کا جرمتہ رہتا ہے so you have to be that type of rich person انشاءاللہ